دوزار دس سے لے کر آج تک چار سو سترہ ارب رپے صرف اس مد میں کے پی کے جو ہمارا ایک بہت پیارا صوبہ ہے اور ان کا عوام کا حق بھی تھا چار سو سترہ ارب رپے اس ایک فیصد کی مد میں ان کو ادا کیے جا چکے ہیں انڈر انفی ایوارڈ تاکہ ان کی جو جائز زوریات ہیں وہ اور ان کا سب سے حق پہلا اور فائق ہے کیونکہ آہ میں پھر کہتا ہوں even at the cost of repetition کے پی has always been front line state کیونکہ ہماری جو جو گرافی آئی صورتحال اور جو دوسرے صورتحال ہے اس کے نتیجے میں ان کی قربانیاں پاکستان کے باقی حصوں کے عوام کے ساتھ بڑی ان کی عظیم قربانیاں ہیں تو چار سو سترہ ارب رپے ان کو صرف اس مد میں دیئے گئے سوال یہ پائدہ ہوتا ہے کہ یہ آئیٹم یہ صرف اور صرف مختص تھی ان کی جو counter terrorism capacities کو capabilities کو build کرنے کے لیے چاہے وہ ccd ہے چاہے وہ سامان خریدنا ہے چاہے وہ bulletproof ان کی جو ہیں وہ ایٹی سیز ہیں چاہے وہ ammunition ہے چاہے وہ training ہے چاہے وہ نئے نئے carders کو تیار کرنا ہے ہر لحاظ سے چاہے وہ intelligence کا ڈارائک کا اس کو قیام ملانا ہے چاہے یعنی پورے kpk کے جو اصلاح ہیں وہاں پر ان کے جو سیٹلائٹس وہ بنانی ہے یعنی یہ سارا پیسہ اس کے لیے تھا یہ چار سو سترہ ارب رپیہ دیا گیا چار سو سترہ ارب رپیہ خدا جانے اتنی بڑی amount ہے یہ کہاں گئی ہے دس سال پی ٹی آئی وہاں پر حکومت نہیں دس سال ان کو آج جب وہ ہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائد نہیں ہے تو یہ چار سو سترہ ارب رپیہ کہاں گیا کہاں استعمال اللہ